ایک صاحب نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں جو دارلوم دیوبند کے اندر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور فی الحال کیونکہ پڑھائی نئی مدرسوں میں لاگ ڈان کی وجہ سے اس لئے گھر پر ہی رہتے ہیں تو ان کے چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا کہ خواب میں سانپ آتا ہے اور وہ سانپ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سانپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ کے اندر تلوار ہے اور سانپ سے لڑ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے خواب نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب کے اندر جب سانپ آتا ہے تو اس کی کئی وجہ ہوتی ہیں جو پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتائی گئی ہیں سانپ کی تعبیر کہ خواب کے اندر اگر سانپ آئے تو وہ کیا وجہ سے آتا ہے اور کس کس وجہ سے وہ خواب کے اندر سانپ نظر آتا ہے اس کے اندر ایک یہ بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے اور شریعت کا پابند ہے اور پھر بھی اسے خواب کے اندر سانپ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی حاسد ہے حسد کرنے والا کوئی جلنے والا ہے یا کوئی دشمن ہے مخالف ہے اگر خواب کے اندر وہ سانپ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا تو اس حاسد سے اس جلنے والے سے اس مخالف سے انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور اسی طرح اگر کوئی گنے گار ہے شریعت کا پابند نہیں ہے نماز کی پابند ہی نہیں کرتا دین کے دوسرے کاموں سے دور ہے تو خواب کے اندر جو سانپ دیکھ رہا ہے اصل میں اس کے گناہ ہیں اور اس کی بدعمالیاں ہیں جو سانپ کے شکل میں اسے نظر آ رہی ہیں لہذا ان گناہوں سے ان بدعمالیاں سے دور رہنا اور توبہ کرنا اور نیک آمال اپنی زندگی میں داخل کرنا اس کے لئے ضروری ہے اور خواب میں سانپ دیکھ کر اس کے لئے یہی پیغام دیے جا رہا ہے کہ اپنی بدعمالیاں سے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کے اندر نیک آمال داخل کرے اور شریعت کا پابند بن جائے اس کے خواب سے اس کو یہی پیغام مل رہا ہے اس کے علاوہ خواب کے اندر سانپ دیکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کبھی کبھی جو شیطان کا یا جنات کا یا بلاؤں کا کچھ جو اثر ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی شروعات خواب کے اندر سانپ کے ذریعے سے ہوتی ہے اور خواب کے اندر وہ آکر ڈراتا ہے پریشان کرتا ہے اور اس طرح خواب کے اندر سانپ دیکھنے سے اس کی طبیعت پر بھی اثر پڑ جاتا ہے اور بلاؤں کا جنات کا جو اثر انسان پر شروع ہونا شروع ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن بدن میں بدن کے اندر تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے تو شیطان سے یا جنات کے اثرات سے یا بلاؤں سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں ان کو یہ اختیار کرنا ضروری ہے اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ سور بخرا کی تلاوت گھر کے اندر کی جائے اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیا جائے گھر کے اندر بھی چھڑک دیا جائے اور اسی طرح آیت الکرسی پڑ کر دم کر لیا جائے پانی پر دم کر کے پی لیا جائے اور اسی طرح سور فلق سور ناس پڑ کر دم کر لیا جائے اپنے اوپر پانی پر دم کر کے پی لیا جائے اور اسی طرح میں نے ایک ویڈیو کے اندر ایک بیان کے اندر جو برا خواب ہے ڈرنے کا خواب ہے اس سے کن کن طریقوں سے بچا جا سکتا ہے اور اس برے خواب کے نقصانات کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے کئی طریقے اس کے اندر بتائے تھے اس کو بھی دیکھ لیا جائے اور یہ جو صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا خواب بتایا تھا تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ خواب کے اندر جو صاحب آ رہا ہے وہ کسی بھلا یا کسی جین یا کسی شیطان کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے اگر خواب کے اندر اب تک اس صاحب نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور اس نے کچھ کاٹا نہیں یا کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو انشاءاللہ اس طرح کی شرارتوں سے وہ محفوظ رہے گا اور اس لڑکے کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور طبیعت انشاءاللہ سمل جائے گی صدر جائے گی اور اس سے بچنے کے جو بھی طریقے جو ذکر ہے جو تصویح ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور اپنے اوپر دم کر لیا جائے انشاءاللہ اس طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے